ہمارے ملک کے وزیر آزم کو یہ پڑی ہے قادیانیوں کے مسائل حل کیے جائیں قادیانیوں کو اس کمیشن میں داخل کیا جائے اور ان کے لیے پھر آگے تمام مراہات کے دروازے کھولے جائیں اگر دیگر اقلیات کے ساتھ ان کو شامل کیا جاتا ہے تو کل یہ الیکشن بھی لڑیں گے الیکشن لڑیں گے تو پھر وزیر بھی بنیں گے پھر وزیر بنیں گے تو وزیر آزم یا صدر بننے تک پہنچیں گے یعنی دوسرے لفظوں میں آئین کی جان نکالنے کے لیے یہ ایک چور دروازہ بنایا جا رہا ہے جس کی ذریعے سے قادیانیوں کو جو پہلے ہی دن رات مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو ایک قانونی شکل دینے کا یہ رستہ اختیار کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے آج صبح جب میں نے اخبار پڑا تو فوراں میرے دل میں یہ بات کھٹ کی جو پچھلے پہر میں نے قانون سے سن لی کہ آج اخبارات میں یہ سب سے بڑی سرخی لگی ہوئی تھی اکلیات کے لحاظ سے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی ہے ہر سال وہ اپنی ایک رپورٹ شاہ کرتے ہیں پچھلی سالانہ رپورٹ میں انہوں نے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا تھا آسیا ملونہ کی وجہ سے کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے آسیا ملونہ کو انہوں نے رہا کر دیا ہے اب جو سالانہ رپورٹ شپی ہے آج کی اخبارات میں اس کے اندر کرتار پر رہداری کے لحاظ سے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے گرو نانک انیورسٹری بنانے کے لحاظ سے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے ہندو مندر دوبارہ کھولنے کی وجہ سے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے یہ تین بڑی کامیابیاں اس ادارے نے حاصل کی ہیں پاکستان سے یہ کام کروا کے تو یہ واضح ہوا کہ پاکستان جو خود اپنی معیشت کے لحاظ سے موت حیات کی جنگ لڑ رہا ہے اس سے اتنے پیسے لگوا کر کس قوت نے یہ کرتار پر رہداری بنوائی گرو نانک یونیورسٹی اور یہ مندر جو ہے ان کی تذہین و آرائش کے یہ سارے کام کس نے کروائے یہ امریکہ کا ادارہ ہے مذہبی آزادی کا اس نے پاکستان سے وہ کام کروائے جو پاکستان میں کبھی نہیں کیے گئے تھے پہلے اور پاکستان کا آئین ان سے روک رہا تھا تو پتہ چلا کہ غیروں نے ان کو استعمال کیا اور وہ اب ان کو تھبکی دے رہے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں کہا تھا تم نے پورا کر دکھایا دوسری دو چیزیں ان پر نظر سانی کرنے کا پاکستان نے وعدہ کیا جس پر پاکستان کی تعریف کی گئی مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی مواد کے ساتھ ساتھ تعلیمی مواد پر نظر سانی کے پاکستانی حکومتی اقدامات کی تعریف کی ہے کہ امریکی ادارے نے پاکستان نے اور دو کام کیے ہیں جو ابھی منظر عام پہ نہیں آئے لیکن انہیں پتہ ہے وہ کیا ہیں کہ اقلیت کے لحاظ سے جو مواد چھپتا ہے پاکستان میں اس پر نظر سانی کر لی گئی ہے کہ وہ مواد نہیں چھپے گا اور جو چھاپے گا اس کو پھر آئین کے شکنجے میں لائے جائے گا اور اس کے ساتھ تعلیمی مواد یعنی تعلیمی نساب کے اندر جو اقلیت کے بارے میں چھپتا ہے اس پر بھی نظر سانی کر لی گئی ہے اور امریکہ اس پر بھی شاباش دے رہا ہے اب اس نظر سانی میں سر فیرست جو چیز ہے وہ قادیانیوں کا کفر ہے قادیانیوں کا عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے جو ارتداد ہے وہ چیز شامل ہے یعنی یہ انہیں باور کرایا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں چھپنے دیں گے کوئی ایسا مضمون نہیں چھپنے دیں گے کہ جو قادیانیوں کو کافر قرار دے کیونکہ پہلے ان کو اقلیات کے کمیشن میں لا جائے گا اور اقلیات کے کمیشن میں لا کر پھر یہ کہ اقلیات کے خلاف منافرت پھیلانے والا مواد نہیں ہونا چاہیے اس پر پابندی ہونی چاہیے اور اس کے زمن میں یعنی قادیانیوں کے خلاف جو آئین کی دفعات ہیں ان کو موتل کر دیا جائے گا اس وجہ سے جو ان کے خلاف آئین میں باتیں موجود ہیں وہ بھی ساری ڈیلیٹ ہو جائیں گی اور ادھر پورے ملک کے اندر کتابیں خطبات مزامین اخبارات ان سب پر یہ پابندی لگا دی جائے گی پریمری کا نساب میڈل کا ہائی کا ایمے تک پی ایش ڈی تک اس سارے نساب میں یہ چیزیں معاذ اللہ نکالی جائیں گی جن میں ایک یہ ہے کہ اسلام دینے برحق ہے اور تم یہود کو باطل نہ کہو تم نصارہ یعنی کرسچن کو جھوٹا نہ کہو انہیں بھی کہو وہ بھی حق پر ہیں ہندو سکھوں کو بھی تم یہ نہ کہو کہ وہ جھوٹے ہیں باطل ہیں وہ کافر ہیں بلکہ ان کے لحاظ سے بھی یہ نرم گوشہ رکھو صرف اسلام ہی کو تم دینے برحق نہ کہو بلکہ کہو اپنے اپنے طور پر سارے ٹھیک ہیں نساب کی اندر یہ ان اقلیات کے لحاظ سے تبدیلی کروانا اور یہ جو مرتدین ہیں ان کو اقلیات کے زمرے میں شامل کر کے پھر ان کے خلاف بولنا تحریری تقریری طور پر اسے ملکی آئین کے لحاظ سے ایک جرم قرار دلوانے کے لیے یہ دو چیزیں ہیں جو انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کام ان کو کر کے دے دیا ہے اور ہمارے ملک کے اندر آہستہ آہستہ اسے پھر منظر آم پہ لایا جائے ہی دو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ